اسلام علیکم میں امداد سومرو عمران خان اور کامران خان یہ پاکستان کی پاور پولٹکس کی بڑی جوڑی سمجھی جاتی ہے عمران خان صاحب گیند کراتے ہیں یا کامران خان گیند کراتے ہیں عمران خان صاحب چھکا لگاتے ہیں لیکن اب اسی کامران خان نے بلکہ انہی کامران خان صاحب نے وزیر اعظم عمران خان صاحب کے اقتدار پر فاتحہ پڑ لی ہے اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ عَلَىٰهِ رَاجَعُون کہہ دیا ہے کامران خان نے آپ سوچ سکتے ہیں کامران خان وہی بڑے اینکر جن کی پتہ نہیں کتنی کروڑ تحقیقاتی ریپورٹس ہیں وہ جو سمجھتے تھے کہ عمران خان صاحب کی حکومت میں ہونے والی مہنگائی کا بھی ملک کو فائدہ ہے عوام کو فائدہ ہے جو چینی اور آٹا مہنگا دیکھ کر کہا کرتے تھے کہ اس سے بھی لوگوں کا بھلا ہو رہا ہے اور یہ کپتان کا وی این ہے عمران خان کا وی این ہے اور انہوں نے انٹریوز میں بھی کہا اپنے پروگراموں میں بھی کہا اور مستلسل کہتے رہے وہ کامران خان اب کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب آپ کے اقتدار پر اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ عَلَىٰهِ رَاجَعُون مہجرہ کیا ہے آگے چل کر بتاتا ہوں اور آخر میں کچھ اپنے ویو ایس کی کمنٹس اور آرہا ہوں گی کچھ آنے والوں کی باتیں ہوں گی اور ایک بات جہاں سے اب میں شروع کرنے جارہوں کامران خان اور عمران خان کامران خان عمران خان کے اقتدار پر جب فاتحہ پڑ رہے تھے تب عمران خان صاحب اسلام آباد میں کوئی بھوکھا نہیں سوئے گا احساس پروگرام کے تحت ایک پروگرام کا افتتا کر رہے تھے ایک منصوبے کا افتتا کر رہے تھے منصوبہ یہ ہے کہ جناب ایک موبائل کیرنٹین کہہ دے یا موبائل ایک گاڑی ہے چھوٹا سا ٹرک دنگر کھانا ہوگا وہ اور وہ موبائل ہوگا جہاں جہاں مزدور کام کرتے ہیں جہاں سوتے ہیں وہاں جا جا کر وہ کھانا پہنچائیں گے بہت اچھا پروگرام ہے اور اس پروگرام کا ذکر کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس طرح کے پروگرام نہیں ہونے چاہیے ہونے چاہیے پاکستان میں غربت بہت ہے بیروزگاری بہت ہے بہت لوگ ہیں جو بیچارے ایک وقت کھانا بھی نہیں کھا سکتے ان کے لیے کام کرنا یہ نیکی سے کام نہیں ہے بہت بڑی نیکی ہے مگر جس وقت وزیراعظم صاحب یہ کام کر رہے ہوں اور اس وقت پاکستان میں ان کے سب سے بڑے سپورٹر ان کے سب سے بڑے حامی ان کی خامیوں میں سے خوبیاں نکالنے والے یا ان کی خامیوں کو خوبیاں بیان کر کے پیش کرنے والے کامران خان صاحب جو کہہ رہے تھے وہ یہ بتا رہا ہے کہ جناب صرف شیخ رشید ہی نہیں کامران خان ہی نہیں بڑے بڑے اب عمران خان صاحب کے اقتدار پر فاتحہ پڑھنے کو تیار بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ فاتحہ پڑھی جا رہی ہے یوسف رضا گیلانی کی جیت کے بعد سینٹ کے انتخابات میں اسلام آباد کی نشست پر حفیظ شیخ کی شکست کے بعد وہ شکست جس کو میں نے گزارش کیا تھا کہ اصل تحریک ادم اعتماد وہ ہوگی اب میں نے یہ والا جو معاملہ ہے کوئی بھوکا نہیں سوئے گا اس کا ذکر میں نے دوسرے طریقے سے بھی کرنا ہے لیکن پہلے کامران خان صاحب کامران صاحب خان صاحب نے ٹریٹر پر اپنا ویڈیو پیغام جاری کیا ہے وہ ویڈیو پیغام اس کا میں آپ کو لفظ بل لفظ تو وہی نہیں لیکن ان کی نا کہی ہوئی بات میں نہیں کہوں گا جو انہوں نے کی ہے بات میں اس کا بتاتا ہوں کیونکہ وہ الفاظ اس طرح میں نے رٹے نہیں ہوئے لیکن میں نے وہ دو تین بار سنی ہے تاکہ میں آپ کو بتا پاؤں انہوں نے کہا ہے کہ جناب عزیر عظیم صاحب آپ کو سینٹ کے انتخابات میں بترین شکست ہوئی ہے اور اس شکست کے آپ اپنی اکثیریت کھو چکے شکست کے بعد یعنی وہ عفیس شیخ اوریسر تاگیلانی والا جو والی جو نشست ہے اس کے بعد آپ اپنی اکثیریت کھو چکے مگر اعتماد کا ووٹ لے کر آپ کی حکومت کو دوسرا جنم ملا آپ کی اقتدار کو دوسرا جنم ملا مگر کمر توڑ مہنگائی آٹے چینی کی بڑتی کیمتوں نے جو ہے وہ آپ کو کہیں کا نہیں چھوڑا اور لاہور میں کچھرے کے ڈھیر پنجاب میں درجن سے زیادہ آئی جیز اور چیف سیکرٹری کا تبادلہ یہ سارا کچھ کرنے کے بعد بھی کوئی تبدیلی نہیں ہے اور لاہور جو ہے وہ کچھرے کا ڈھیر بنتا جا رہا ہے کامران خان صاحب آپ کو آج بتا رہے ہیں ہم کئی دنوں سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی جان آپ نے اگر عمران خان صاحب کی حکومت کی کارکردگی دیکھنی ہے تو چل کر لاہور کی گلیاں نہیں سر کے مال روڈ دیکھ لیں مال روڈ مال روڈ کی کا کیا حشر کیا ہوا ہے وہ چل کے دیکھ لیں تو کامران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ کوئی بھی آپ کا سپورٹر آپ عثمان بزدار صاحب کو آپ نے پنجاب پر مسلط کیے رکھا ہوا ہے اور آپ کا کوئی بھی سپورٹر جو ہے اس پر حیرت زدہ ہوئے نہیں رہتا جب آپ عثمان بزدار صاحب کی تعریفیں کرتے ہیں یعنی اب کامران خان صاحب جو پہلے وسیع مکرم پلس کے کبھی کبھی حق میں ہوا کرتے تھے وہ یہ کہہ رہے ہیں اور دوسرا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے سیاسی یا غیر سیاسی دوست جو ہیں وہ آزم خان جو پرنسپل سیکریٹری ہیں جن پر جہانگیر ترین نے کہا تھا کہ انہوں نے میرے ان کے خلاف سازش کی ہے ان کو وہاں ہونے کی یا وہ جو کچھ کر رہے ہیں آپ کی جانی وہ کہہ رہے ہیں جناب جو آزم خان ہے وہ بنیادی طور پر آپ کی تمام تر ناکامیوں کی وجہ ہیں اور اب آپ کو دوسرا جنب ملا ہے تو آپ عثمان بزدار کو بھی چینج کریں آپ آزم خان کو بھی چینج کریں اور پھر آپ خیبر پختون خواہ میں کامران خان صاحب کہہ رہے ہیں جو محمود خان صاحب بٹھایا ہوئے آپ نے وہاں پر آپ کو نوشہرہ کے انتخابات میں شرمناک شکست ہوئی ہے پرویز خٹک صاحب کہہ رہے ہیں وہاں دھاندلی ہوئی ہے عمران خان صاحب کو کامران خان صاحب کہہ رہے ہیں نہیں آپ کو شرمناک شکست ہوئی ہے اور وہاں پر بھی آپ نے وہ محمود خان جو بٹھائے ہوئے ہیں اس کی جگہ آپ نے خود جا کر آپ کو قلعہ سنبھالنا ہوگا کے پی کے کا مذہب میں بتاتا ہوں یہ کیا کہانی کیا ہے اچھا اور کراچی جو پاکستان کی معاشی شہرہ گئے وہاں پر آپ کی جماعت پی ٹی آئی اور آپ کی اتحادی جو ہے وہ آپ کی جماعت تحلیل ہو چکی ہے کراچی سے آپ کی جماعت اور آپ کی اتحادی امکیم کے ہاتھ سے نکل چکا ہوا ہے کراچی اور یہ جو میں نہیں کہہ رہا یہ خلق خدا کہہ رہی ہے نگار خلق سمجھو یہ میری آواز کو خلق خدا سمجھو انہا لیلہ و انہا علیہ راجعون یہ ان کا پیغام ہے اب اس میں انہوں نے شروع میں یہ جو تمہید ماندی کہ میں آپ کا خیر خواہ رہا ہوں میں آپ کا خیر خواہ ہوں اب یہاں پر یہ جو پوری کی پوری باتیں ہیں عثمان بزدار کسی اور نے نہیں لگایا عمران خان صاحب نے لگایا آزم خان کسی اور کی ضد نہیں ہے وزیراعظم عمران خان صاحب کی چوائیس ہے محمود خان کے پی کے کوئی اور نہیں چاہ رہا عمران خان صاحب چاہ رہے ہیں یہ ان کے وسیع مکرم پلے سے اور اس طرح کے وہ لوگ ہیں اور عمران خان صاحب نے کلی تبکی دی ہے عثمان بزدار صاحب کو اور جو خبریں میڈیا نے تھوڑی بہت چلائیں سی آپ کو یاد ہوگا میڈیا نے کہا تھا کہ جناب عثمان بزدار کے ساتھ ملاقات اور اس کے بعد پی ٹی آئی کے اہم رہنموں کے ملاقات اور پنجاب میں بڑی تبدیلی پر غور یا مشاورت تو شبلی فراد صاحب نے کہا کہ جناب بزدار صاحب تو کہیں نہیں جا رہے تو ابھی جو کامران خان صاحب کو تکلیف ہوئی ہے کامران صاحب کی تکلیف ان کے اپنی تکلیف نہیں ہے یہ ذہن میں رکھیے گا شیخ رشید صاحب اتنے دنوں سے امران خان صاحب کے نیریٹیو کے اگست باتیں کر رہے ہیں کامران صاحب یہ باتیں کیوں کر رہے ہیں یہ لوگ سیانے ہیں یہ لوگ بہت ہی تیز لوگ ہیں اور ان کا جو کام کا طریقہ ہوتا ہے یہ کچھ اور ہوتا ہے اب یہاں پر سلیم صحافی صاحب صحافی ہیں بہت سینئر صحافی ہیں ان کا خیال ہے ان کا خیال ہے کہ سارا کچھ اسٹیبلشمنٹ کروا رہی ہے یوسر رضا گیلانی کی شکست ہو گئی اب وہ جیت ہو گئی حفیظ شے کے شکست ہو گئی یا جو کچھ ماحول بدل رہا ہے ان کا خیال ہے کہ سارا کچھ اسٹیبلشمنٹ کروا رہی ہے لیکن انہوں نے آج بھی ایک آرٹیکل لکھا ہے اس میں انہوں نے بڑی تمہید بان دی ہے بہت کچھ کہا ہے لیکن معذرت کے ساتھ مجھے جس وجہ سے میں شروع سے ایک چیز کا پر میں نے اپنے تجریعوں میں بھی بات کی میں نے اپنے انفرمیشن کی بنیاد پر بات کی یہ ہواوں کا رخ ہے اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ آج بھی جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ جناب صادق سنجرانی کو جتوانے کے لیے ایڈی چوٹی کا زور لگا رہی ہے لیکن یہ جو کامران خان صاحب بدل رہے ہیں شیخ رشید صاحب بدل رہے ہیں یہ سارے ہواوں کا رخ دیکھ رہے ہیں کہ بھائی اب یہ کشتی عمران خان صاحب کی جس پر انہوں نے فاتحہ پڑھ لی اقتدار کی کشتی یہ اب ڈوبنے لگی ہے یہ جہاز ڈوبنے لگا ہے تو اس ڈوبتے ہوئے جہاز میں کتنی دیر تک سوار ہو سکتے خود کو ڈوبونے سے بچانے کے لیے یہ ٹائم نبس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں جیسے سیاستدان عوام کی نبس ان کا ہاتھ ہوتا ہے ان کو بھی پتا ہوتا ہے کہ جناب اب یہ کب تک رہیں گے خان صاحب خان صاحب کے مردہ اقتدار ان کے ساتھ کیوں چمٹے رہے بھائی اس کے نکلنے کہیں اور تو کامران خان صاحب کی یہ جو ویڈیو بیان ہے یہ جو انہوں نے انہی اللہ و انہی اللہ راجعون پڑھا ہے یہ انہوں نے پڑھا ہے عمران خان کے اقتدار پر اور دوسری بات یہ کہ کامران خان صاحب کیونکہ عمران خان صاحب کے سب سے بڑے ان کے فلسفے کو لے کر چلنے والے آدمی ہیں تو عمران خان صاحب کا ایک ہی فلسفہ رہا ہے ان کی چوبیس پچیس سال کی سیاسی زندگی میں اور وہ کرکٹ پر بھی بقول ان کے وہ اپلائی کرتے رہے کہ اگر گیدڑوں کی فوج کا سپیہ سالار جو ہوگا وہ شیر ہوگا تو فوج شیر بن جائے گی اگر شیروں کی فوج کا سپیہ سالار گیدڑ ہوگا تو فوج گیدڑ بن جائے گی وہ کسی کا ایک کال ہے وہ کورٹ کیا کرتے ہیں تو کامران خان صاحب ابھی بھی آپ عمران خان صاحب پر انہی اللہ ہے وہ پڑھنے کے باوجود بھی کیونکہ یہاں پر ان کو اپنی ناکامی کا بھی تو اطراف کرنا پڑے گا حسن نسان نے کر لیا تھا آج کل کچھ اور صاحب ہی ہیں وہ بھی کر رہے ہیں کہ جناب ان کی کوئی تیاری نہیں تھی کامران خان بجائے اس کے یہ کہنے کے جناب عمران خان صاحب یہ آپ کے بس کا کام نہیں ہے آپ کو کوئی اور کام جا کر کرنا چاہیے یہ بلک چلانا معیشت چلانا سیاست چلانا الیکشن جیتنا اور میدان میں کھڑے ہو کے جیتنا یعنی جو الیکشن جیتا ہے عمران خان صاحب ہارا ہے عمران خان صاحب نے سردہ گلانی صاحب والا ڈسکے میں جو ہشر ہوا اور ڈسکے کا الیکشن ابھی تو کچھ جیواندان مل گیا نا ان کو اٹھارہ کی جگہ اب دس اپریل تک چلا گیا اٹھارہ مارچ کو الیکشن ہونا تھا الیکشن کمیشن نے دس اپریل تک ملتبی کر دیا بوجہ ان کی وہ جو تحقیقات یا سماعت ہوگی رہے چل رہی ہے لیکن اس میں عمران خان صاحب کی تھوڑی سی وہ ایزی تو ہوئے ہوں گے نا ریلیکس ہوئے ہوں گے کہ یار شکر ہے اٹھارہ اکتوبر کو دوبارہ شکست کا مو دیکھنا پڑتا تو وہ ایزی ہو گئے تو عمران خان صاحب کے بس کا کام نہیں ہے عمران خان صاحب کہہ نہیں پارہے ہم کہتے جناب یہ آپ کے بس کا کام نہیں ہے آپ بہت اچھا کام کر سکتے ہیں عمران خان صاحب جوب کر رہے ہیں شوکت خانم بہت اچھا کام لنگر خانے بہت اچھا کام آپ بنا گئے ہیں بنا رہے ہیں آپ بنایں بنا گئے آپ وزیراعظم عمران خان صاحب آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے کیا کہا تھا مجھے معذرت کے ساتھ جو اس واقعے کا ذکر کر رہا ہوں اس واقعے سے پہلے مجھے ذرا حسی میرے نکل گئے عمران خان صاحب کے اقوال کی وجہ سے ورنہ وہ واقعہ بہت ہی سنجیدہ سنگین اور ایک علمیہ تھا اور وہ یہ تھا کہ جو ہزارہ کلنگ ہوئی تھی کوئٹا میں جب وہ وہاں پر مہیتیں رکھ کر بیٹھے ہوئے تھے کئی دنوں کے بعد عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ جناب میں بلیک مل نہیں ہوں گا یہ وزیراعظم جو ہے وہ اگر اس طرح لوگ مہیتیں رکھ کر بیٹھ گئے تو وزیراعظم صاحب وزیراعظم کے پاس اتنا تو کام نہیں ہوتا نا کہ وہ جا کر وہاں پر خود ڈیل کرتا رہے تو وہاں میرے لوگ گئے ان کے ساتھ ڈیل کریں میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے آپ لوگ دفنہ دے پھر میں آ جاؤں گا اور میں بلیک مل نہیں ہوں گا تو وزیراعظم عمران خان صاحب کے پاس ایک ایک وہ جو موبائل ٹرک ہے یا ایک ایک سٹاپ کے اوپر جو لنگر خانے کھول رہے ہیں ان کا وقت ہے وزیراعظم صاحب کے پاس کرنے کے لیے اس ملک میں بائیس کروڑ عوام کے اس ملک میں جہاں مہنگائی آسمانوں پر چلی گئی ہے جہاں حکومت کی کوئی پالیسی نظر نہیں آرہی وہاں وزیراعظم صاحب کے پاس صرف ایک کام ہے اور وہ یہ ہے لنگر خانے کھول رہے ہیں میں کہہ رہا ہوں کھولیں لنگر خانے اور کھولیں جو بھوکے لوگ نہ سوئیں مگر آپ نے ایک بار ایک منصوبے کا افتتہ کر دیا تو اس کے بعد آپ جگہ جگہ خود جاتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس ٹائم ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ امور ریاست اور امور مملکت امور حکومت جو ہیں ان میں آپ کی دلچسپی یا ان پر آپ کی گھرے بھی نہیں ہے تو آپ یہ کیا کریں جناب ادھر لنگر خانہ کھول دیا ادھر جا کے گھنٹے دو گھنٹے تین گھنٹے سو گئے ادھر جا کے لنگر خانہ کھول دیا ادھر ٹلاج ہو گیا ہمیں جا کے بیٹھ گیا ادھر آپ کی اسلام آباد میں شکست ہو رہی تھی اور میں نے اس کو بنواس کہا تھا کہ آپ بنواس کہا دیں وہاں جنگل چلے گئے ٹلاج ہو گیا وہاں جاگر بیٹھ گئے یا وہ جو البیرونی سائیڈ تھی وہاں پر جا کر آپ نے پورا دن گزار لیا پاکستان جن حالات سے گزر رہا ہے ملکی معیشت جن حالات سے گزر رہی ہے آپ دوبارہ گندم باہر سے منگوار ہے چینی پھر مہنگی ہو گئی ہے آٹا پھر مہنگا ہو گیا اور آپ آج کیا کہہ رہے کہ آٹا پوری دنیا میں مہنگا ہے بھئی دنیا کے ان ممالک میں مہنگا ہوگا جہاں جو ذریعی نہیں ہم تو ذریعی ملک ہیں بھائی ہم تو بمپر ہم تو سرپلس تھے آٹے میں گندم میں تو ہمارے ساتھ کیا ہوا ہمارے ساتھ یہ ہوا کہ وزیراعظم صاحب کو صرف ایک کام آتا ہے چندہ کٹھا کرنا خیرات کٹھا کرنا اور اس خیرات کے اوپر منصوبے بنانا تو سو بسم اللہ آپ یہ کرتے رہے خان صاحب اور کامران خان صاحب آپ تو پتا گیا نا کہ یہ وہ والی نہیں تھی یہ چیز جس کے اوپر آپ نے قوم کو مسلسل یعنی عمران خان آپ پروگرام اٹھا کر دیکھ لیں کامران خان صاحب کے ٹریٹ اٹھا کر دیکھ لیں مہنگائی کو کوئی بھی شخص ایون عمران خان صاحب کہ سب سے قریبی جو دوست تھے یار دوست تو ذاتی محفلوں میں بھی پبلیکلی دور بات ذاتی محفلوں میں بھی وہ ڈفینٹ نہیں کر پاتے تھے عمران خان کامران خان صاحب تو مہنگائی کو پبلک میں ٹی وی ٹاک شو میں بیٹھ کر اپنے پروگراموں میں بیٹھ کر فگر دیکھ کر وہ کیا ہوتا ہے وہ گرافز بنا کر کر رہے ہوتے تھے دفاع اور اب ان کے پاس دفاع کے لیے کوئی چیز نہیں ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ کمر توڑ مہنگائی نے جو آپ کو ٹکے ڈوکری کر دی ہے تو ٹکے ڈوکری تو ہونا ہی تھا کہ جب صرف اور صرف آپ کا گمکس کے اوپر اقتدار چلانے کی کوشش کریں آپ لوگوں کو بے حکوب بنانے کی کوشش کریں ایک بندے کو ٹکٹ دیں جو بندہ امیر ہے اور پھر الزام آئے کہ آپ نے اس سے پیسے لیے اور پھر اسے ٹکٹ واپس لے لیں پھر اس کو جتوا دیں پھر اس کو اپنا پٹکپ وہ پہنوا دیں اپنا کیا ہوتا ہے ارمال پہنا دیں اپنی جماعت کا اور اسی طرح اگر آپ باقی امور مملکت میں امور حکومت میں اسی طرح گمکس کریں گے تو پھر یہی حال ہوگا جو کامران خان صاحب نے کیا ہے کامران خان صاحب اب اگلے وزیراعظم کا ساتھ دیں گے کیونکہ ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ کسی شخصیت کے ساتھ نہیں ہوتے وہ اقتدار کی کرسی کے ساتھ ہوتے ہیں اور اقتدار کی کرسی کے ساتھ قریبی تعلقات رکھنے کے لیے پھر عزت بستیانی جانی چیز ہوتی ہے وہ کروا دیتے ہیں تو کامران خان صاحب نے بھی وہی کی ہے لیکن بہرحال آج انہوں نے جو باتیں کیے وہ باتیں حقیقت کے قریب ہیں لیکن اس کے پیچھے کچھ حقیقت کچھ اور ہے یہ والی حقیقت نہیں ہے کہ وہ کوئی بہت زیادہ ان کو سمجھ آگئی ہے سمجھ ان کو پہلے بھی تھی کہ کیا ہو رہا ہے لیکن تب ان کو پتا تھا کہ عمران خان کا اقتدار رہتا ہے اب ان کو شاید یہ لگ رہا ہے کہ یہ جا رہا ہے تو جانے والے کا ساتھ دینا ہر کسی کے اس میں نہیں ہوتا جگرہ نہیں ہوتا تو وہ یہ کر رہے ہیں جو انہوں نے ماضی میں کیا تھا حکمرانوں کے ساتھ اور کراچی کا دکھ تو کامران خان صاحب کو بہت ہے کراچی کا دکھ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب کراچی آپ کی اور آپ کے اتحادیوں کے ہاتھ سے نکل رہا ہے تو کراچی نہ ان کے ہاتھ میں ان کی جماعت کے ہاتھ میں تھا اور نہ ان کے اتحادیوں کے ہاتھ میں تھا یہ آپ کو پتا ہے کامران خان صاحب کے کراچی کس طرح کن کن کے ہاتھوں میں رہا ہے اور آپ کراچی میں رہے ہیں ہم تو ہمیں پتا تو ہمیں بھی ہے لیکن آپ امید کرتا ہوں کسی دن کامرانگان صاحب یہ والا سچی بھی قوم کو بتا دیں گے کراچی پی ٹی اے کے ہاتھ میں کیسے گیا اور اس سے پہلے ان کی اتا دیوں کے ہاتھ میں کیسے رائے تو جناب اب بہرین سے محمد حفیظ صاحب ہے جی اور انہوں نے اب وہ جو ہمارے ویورس ہیں ان کی کچھ رائے کمنٹس ہیں اور کچھ سوال ہیں انہوں نے کہا کہ یہ بات سمجھ نہیں آ رہی وہ یہ کہ تحریک انصاف کا مستقبل کیا ہے یہ بھی مسلم لیگ کیوں بنے گی مسلم لیگ کیوں ہی بنتی ہیں ایسی جماعتیں جو جماعتیں اگر مسلم لیگ نون بھی سی طرح بنائے گئے تھی لیکن مسلم لیگ نون نے پھر اپنے آپ کو بننے کے بعد پھر اپنے آپ کو جماعت امرج کیا انہوں نے پھر وہ جو ان کی لایا گیا تھا سیلیکٹڈ تھے وہ بھی لیکن اس کے بعد انہوں نے عوام میں اپنی جڑے بنائی تھی مسلم لیگ نون نے آج ان کے عوام میں جڑے ہیں تو مسلم لیگ قائد عظم نے نہیں بنائی تھی تو مسلم لیگ قائد عظم تو پی ٹی آئی نے ابھی تک آپ کامران خان دیکھ لیں نا میں نے اب آپ کا سوال پہلے نوٹ کر رکھا تھا لیکن کامران خان دیکھ لیں اگر وہ کہہ رہے اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلم لیگ کیوں بن رہی ہے ورنہ کامران خان مو تو نہیں پھیر سکتے تھے نا جی عبدالکریم صاحب ہیں جی شیخ رشید صاحب کسی شیخ رشید صاحب کس کی پچھ پر کھیل رہے ہیں کیونکہ ان کی حالیہ بیانات سے تو لگتا ہے کہ اگر شیخ رشید صاحب جیسے نادان دوست ہو تو جن کے نادان دوست ہو تو ان کو دشمنوں کی ضرورت نہیں ہوتی جی شیخ رشید صاحب نادان نہیں ہے سیانے دوست ہیں شیخ رشید صاحب اپنے دوست ہیں صرف کیونکہ ان کو اقتدار چاہیے ہوتا ہے اور شیخ رشید صاحب کو بھی کامران خان صاحب کی طرح پتا چل گیا میں نے پہلے ذکر کر لیا ان کو پتا چل گیا ہے کہ جناب یہ چار دن کی چاندنی ہے امران خان صاحب کی اقتدار کی تو تین دن جو ساتھ رہو اور چوتھے دن نکل جاؤ تو نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ بھی اور تاکہ وہ بعد میں کہہ سکے کہ آپ میرے دیکھ لیے گا میں نے تو کہنا شروع کر دیا تھا میں نے تو خبردار کرنا شروع کر دیا تھا امران خان صاحب کو تاکہ وہ ان کے پاس سند رہے کہ امران خان صاحب نے بھی ایک سند لے لی ہوئی ہے جی محمد فاروق صاحب ہے یہ کہہ رہے ہیں کسی شریف آدمی کا پی ٹی آئی میں کوئی کام نہیں امران خان کے ساتھ رہنے کے لیے بدزبان بدتمیز ہونا ضروری ہے ایک اور لفظ ہے وہ میں نے نہیں بولا اپوزیشن کو کے خلاف بہت زبان اخلاق سے گریو زبان استعمال کر کے جب بنی گالا جایا کرتے تھے تو امران خان صاحب اٹھ کر تالیا بجاتے تھے کہ میرا شیر آ گیا اور یہی کچھ امران خان صاحب اپنے دوسرے جو ان کے ساتھی ہیں جو ان کے ترجمان ہیں ان کو کہا کرتے ہیں کہ جو بھی اپوزیشن کو یا ان کے مخالفین کو زیادہ لتاڑے گا زیادہ لتاڑے گا سے مطلب یہ نہیں کہ سیاسی طور پر سیاسی زبان میں نہیں جو بھی ایسی ایسی زبان استعمال کرے گا جو کبھی کسی نے سنی ہوگی نہ دیکھی ہوگی نہ گھر میں سن سکتا ہو اپنے لوگوں اہل خانہ کے ساتھ وہ امران خان صاحب کو زیادہ پسند آتا ہے یہ لکھی بڑی بات ہے یہ میں الزام نہیں لگا رہا اور یہ خان صاحب جو ہے وہ اپنی میٹنگوں میں جلاسوں میں لوگوں کو ٹاسک دیتے کہ کس کے اوپر کیسے عملے کرنا ہے تو یہ حقیقت ہے امران خان صاحب کو زیادہ لوگ پسند آتے اور جو بائزت طریقے سے بات کرتے وہ آپ نے دیکھا تھا نا سمسان بخاری صاحب پنجاب میں وزیر اطلاع نہیں رہ سکے تھے میاں اسلام صاحب نہیں رہ سکتے تھے میاں اسلام اقبال صاحب تو ظاہر ہے وہ ذرا بائزت طریقے سے بات کرتے تھے تو وہ خان صاحب کو پسند نہیں تھے تو ان کو ہٹا دیا تھا بات آپ کی ٹھیک ہے اب تک ہی لیتنہ ہی اللہ حافظ